ہمارے جاننے والوں میں ایک تقریباً 2001 کا واقع ہے ایک صاحب تھا ان کا امریکہ میں ایکسیڈنٹ ہوا گاڑی کا اور ان کے ایکسیڈنٹ سے کیا ہوا کہ ان کی جو آئی لیش ہے نا یہ آئی لیڈ جوتی ہے یہ کٹ گی ان کی کچھ بھی نہیں ہوا گاڑی شاڑی ان کی ٹوٹ گی جو بھی کھو گا لیکن صرف ان کی آئی لیش کٹ گی اب سوچیں کہ وہ اس آئی لیش کے جانے سے کتنی تکلیف کیلدر آگئے ہو وہ کہتے ہیں کہ میں اب آپ کی جو آئی لیش ہے نا یہ جو آئی لیڈ آئی یہ بیسیکلی کیا کرتی ہے آپ کی آنکھ کو صفائی کا کام کرتی ہے جیسے وائپر ہوتا ہے نا اس طرح یہ آنکھ کو صاف کرتی رہتی ہے اب جب وہ آئی لیڈ ہی نہیں ہے تو وہ آنکھ کو صفائی خود کرنی پڑ لیے کیونکہ اس کے پر ڈسٹ پڑ جاتی ہے ایریٹیشن ہوتی ہے اب آنکھ پھڑک رہی ہے ان کو جو ایریٹیشن ہو رہی ہے اب وہ کہاں کہہ رہے ہیں آپ پانی کا سپری کرتے ہیں ہلکا سا انہوں نے وہ رکھا ہے اور ایک سلک نیپکن کے ساتھ نے ایسے ڈیاب کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ڈیاب کرتے کرتے بھی نا سکن پھٹنا شروع جاتی ہے اگر کبھی زکام میں ہمیں ہوا ہو اور ہم ٹیشو پیپر سے ناکھ ساف کرتے رہتے ہوں تو صبح سے زکام لگا ہو ہے شام تک آپ کا ناکھ کٹنا شروع جاتا ہے کیونکہ وہ ٹیشو ہے حالانکہ ٹیشو کتنا سافٹ ہوتا ہے لیکن ٹیشو سے آپ کا ناکھ کٹ رہا ہے کیونکہ بار بار ڈیاب کرنے سے وہ کٹس پڑ جاتے ہیں اب سوچیں جو بندہ صبح شام آنکھ پہ سلک نیپکن ہی ساگی نیپکن کچھ فرکشن تو ہو رہی ہے تو یہ اس کے انویس ہی بڑی سنسٹیب ہوتی ہے تو یہاں پہ زخم بننے شروع گیا کچھ ہی عرصہ کے بعد یہاں پس پڑنا شروع گیا ایک مہینے کے بعد وہ اتنی تکلیف میں آگے کہتے ہیں میں پانی مارتا تھا میری چیخیں نکل جاتے تھیں اتنا پینفول ہو گیا تو ڈاکٹر سے پوچھا میں کیا کروں انہوں نے کہا بھئی اس کے دو ہی علاج ہو سکتے ہیں یا تو تم اس کو برداشت کرو اور ایکسٹرنل ٹریٹمنٹ ہے کوئی مدد ویزلین وغیرہ لگا کر رکھا کرو تو یہ ٹیمپریری فکس ہے لیکن یہ پکا سلوشن نہیں ہے ویزلین اب پورے دن موہ پہ تھوپ کے رکھی ہوئی آپ اس کو کیا فائدہ ہوگا تو کہتا ہے بھر یہ ہے یہ کام کرو یا پھر یہ ہے کہ تم اپنی یہ آنکھ کو ضائع کر دو یہ تمہارے کسی کام کی نہیں رہی ہے ڈاب کرنا چھوڑ دو آنکھ ضائع ہو جائے لازٹ ٹیم کب شکر کیا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تو نے مجھے آئیلیڈز دی ہیں تیرہ بڑا شکر ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہی میں جن کے پاس نہیں ہیں کبھی انسان نے شکر گزاری کرنی ہونا تو کبھی کسی انٹینسیف کیئر یونٹ کا شکر لگا کے وہاں لوگوں کی حالت دیکھ کے ہے کہ وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور میرے پاس کیا ہے یا کبھی کسی سائکیٹرک وارڈ کا شکر لگا کے دیکھے کہ وہ لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں اور میرے پاس کیا ہے یا کبھی قبرستان کے پاس سے گزر جائے اور سوچے کہ یہ جو لوگ قبر کے اندر آج جا چکے ہیں جب انسان کو اپنی لائف بڑی عجیب لگ رہی ہونا کہ میری لائف بڑی سائڈ ہے اور یہ میری لائف میں کچھ نہیں ہے نہ شکرہ انسان فیل کرو قبرستان کے پاس سے گزر اور یہ سوچے کہ اس قبر کے اندر کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو خواہش کرتے ہوں گے کہ میرے ساتھ وہ لائف سواپ کر لیں ہاں میری پیپل وڈ گیو اینی ٹھنگ ٹو ٹریڈ پلیسز وڈیو ذرا خود سوچیں کہ کتنے زیادہ لوگ ہیں جو آپ کی زندگی میں آنا چاہیں گے اور کہیں گے تو قبر میں آجا ہمیں در آجت ہیں کیونکہ ہمیں چانس ایک اور مل جائے گا اور آپ کے پاس وہ چانس ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رشاد رمائے کہ کبھی بھی موت کی تمنہ مت کرو موت کی تمنہ نہیں کرنے چاہیے ہاں شہادت کی تمنہ کر سکتے ہیں موت کی تمنہ نہیں کرنے چاہیے کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ تعالی نے آپ کو لمبی عمر دے دی اور آپ ایک نیک انسان ہیں تو آپ کو مزید نیکیاں کرنے کا موقع مل جائے گا اور اگر آپ بڑے گناہگار ہیں تو لمبی عمر سے آپ کو توبہ کرنے کا موقع مل جائے گا سو کبھی بھی انسان کو ناشکرانی ہونا چاہیے اسی لئے خودکوشی حرام ہے کہ انسان بے سبری میں اپنی جان لے لیتا ہے سو یاد رکھیں کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا اس میں بہت سارے ہمارے پاس ریزنز ہیں بہت سارے ریزنز ہیں جس کی ویسے انسان اللہ کا شکر گزار ہو سکتا ہے اور اگر اللہ تعالی کا شکر گزار انسان نہیں ہوتا اس کے مددہ ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے اللہ کی نعمتوں کو جو ریکنائز ہی نہ کر سکے یعنی اللہ سبحانہ تعالی قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کہ اے انسانو تم سب اللہ تعالی کے آگے مگتے ہو تم سب کیا ہو فقیر ہو اللہ کے آگے اور اللہ غنی والحمید ہے اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے اللہ تعالی بہت مالدار ہے اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن تم سارے فقیر ہو تو اس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہو تو تم اللہ کے آگے فقیر ہو اور جو اپنے آپ کو اللہ کا فقیر نہیں سمجھتا وہ دراصل انسان ہی نہیں وہ اپنے آپ کو جانور کہتے اللہ تعالی انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے انسانو مسلمانو نہیں اے انسانوں تم سب اللہ کے فقیر ہو جب اللہ دینا چاہے گا تمہیں ملے گا اگر اللہ روک دے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دے نہیں سکتی اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ صرف اگر میرے پاس کچھ بھی آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے خدا کی قسم ہم ایک نماز میں اس نہ کریں کیونکہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اللہ اگر روک دے تو کون دے گا آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا سو خود سوچیں پھر اللہ سے بنا کر رکھوں کہ بگاڑ کر رکھوں یہ ہے پہلا سٹیپ جو میں آپ کو بتایا کہ اللہ تعالی سے ہمارا ریلیشنشپ کیا ہے اللہ تعالی خود ہی بہت عظیم ہے اور اللہ تعالی کا شکر بھی ہمیں کرنا بنتا ہے کیونکہ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے ایک ایک نعمت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے لائک کومنٹس اور سبسکرائب فور مور ویڈیوز کلک تا آئی پٹل شکریہ شکریہ